موسیقی ملکم بیک ناظرین کلینک آن لائن نے اتبارہ خوشحامدید بات ہو رہی ہے دماغ کے اور دماغ کے اوپر بھی جب حملہ کر دے کوئی چھرا سین تو اس سے ہو جاتا ہے میننجائٹس اور میننجائٹس جس کو گردن تور بخار عموماً کہا جاتا ہے اس سوالے ساتھ ہمارے ساتھ کیونکہ ہم پوری دنیا میں اس وقت آج ہم بات کر رہے ہیں میننجائٹس کے والے سے ورلڈ میننجائٹس ڈے ہے پروفیسر ڈی ایس اکرم صاحب ہے یہ بتائیے میننجائٹس کا مسئلہ صرف بچوں میں ہوتا ہے یا بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے نہیں میننجائٹس تو کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے بوڑوں کو بھی ہو سکتا ہے نوجوان کو بھی ہو سکتا ہے عموماً زیادہ متاثر کون ہوتا ہے لیکن میننجائٹس سے موت واقع ہو وہ زیادہ بچوں میں ہوتی ہے ڈیمیج برین ڈیمیج ہو وہ زیادہ کر بچوں میں ہوتا ہے کیونکہ یہ گروئنگ بوڈی ہوتی ہے گروئنگ برین ہوتا ہے اور جب اس پر اٹیک ہوتا ہے تو اس کو ڈیمیج ہونا زیادہ مطلب خطرہ ہوتا ہے کیا کے کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور موت کے چانسز کتنے کیا اور کتنے کیسز رپورٹڈ ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو بہت چیزوں پر منصر ہے کہ اگر میننجائٹس اگدم سے والدین لے کر آگئے ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس اس نے ڈائیگ نوز کر لیا کہ ہاں بھی یہ لگ رہا ہے میننجائٹس اور اس کا علاج جلدی سے شروع ہو گیا تو 90% بیکٹیریل اگر میننجائٹس ہے جس کے خلاف انٹی بائیٹکس ہمارے پاس ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر تین چار دن لگا دیے اور اس حالت میں بچے کو لے آئے کہ انٹی بائیٹک تو کیا کوئی بھی جیس ہم دے دیں اثر نہیں کرے گی تو پھر اس میں ڈیٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اٹریلی ڈیپینڈز آن اچھا اب آپ نے بات کی دائیگنوزز تو دائیگنوزز کا سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ اس کو تشخیص کیسے کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ پروفیسر آف پیڈیارٹکس ہیں ہمارے بات پروفیسر آف کولرز بھی ہوتے ہیں بڑے اچھے سوال لے کے آتے ہیں اور ریگلر تو ہمارے ساتھ موجود ہماری بہت خواب لے اترام کولر ریزوانا صاحب اسلام علیکم بھالیکم سلام ڈاکٹر آپ تو بہت حساتے ہیں مجھے سمجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اسی لئے میری جب کول سمجھے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے بھی کول نہیں اور سمجھے میں اچھا لگتا ہے بہت چلیں جی بہت شکریہ میرا سوال دیکھیں یہ سلام علیکم ڈاکٹر سلام علیکم فکر آف کولرز بیٹھیں ہیں میڈم لگ رہی ہے ماشاءاللہ اسے پوری نا آپ لال مٹ سے بھی بھیجوا دیا گریں نظر بھی تعلیر ہے ماشاءاللہ پہلے ہی کہہ دیکھیں مجھے دو کلچان ہے ایک تو میرے پہلے ہی کہ یہ پھیلنے والی بیماری اگر ہوتے ہیں تو یہ دوسرے بچے کو کیس طرح سے پھیل Tried مرحبا اور دوسری سوال میں یہ پوچھوں گی کہ دیکھیں اس کا سب چیز تیزت ہے خطرناک ہے اس کی ریول کی ہٹی سے پانی لے کے تیزت کیا جاتا ہے تو اس سے یہ مطلب کیا ہے یہ وائرل اور بیکٹریہ کا معلوم کرتے ہیں یا اس کی دائیگنوجی یہی ہے ٹھیک ہے بہت اچھے سوال بہترین سوال پہلے سوال ان کا جو ہے ڈسکس کرلیتے ہیں کہ یہ پھیل سکتی ہے یہ بلکل پھیل سکتی ہے اور جیسے میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ یہ بیماری ناک اور مو سے سانس لینے پر جراسیم گلے میں جاتے ہیں اور اس سے پھر پوری بدن میں خون کے ذریعے پھیل سکتے ہیں تو جب اگر میننجائٹس کسی بچے یا بڑے کو گھر میں ہو تو جو دوسرے لوگ اس سے کانٹیکٹ میں آئے ہیں ان کو بھی کچھ دنوں تک انٹیبائیٹک دے کر پروٹیکشن دیتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی گلوں میں شاید وہ جراسیم بیٹھا ہو تو انٹیبائیٹک دینے سے اسے پھر وہ ختم ہو جائے تو یہ بہت ضروری ہے کہ کانٹیکٹس کو بھی جانچا جائے اور ان کو پروٹیکشن دی جائے دوسری جانچا ہے کہ اس کے ڈائیگنوز سے پہلے ایک اور کالر ہے احمد زمان صاحب یہ بھی ہمارے بہت قابل اتنام کالر ہے اسلام علیکم احمد زمان صاحب اللہ علیہ وسلم صاحب الحمدللہ جناب یہ سوال کے پرسلس میں یہ ہے کہ سائنس یا ایئر انفیکشن کی وجہ سے بھی اس میں لیتی اس میں لیتی اس منہ دائیگرس ہے آپ کے اگر ٹی وی کا وولیوم منت ہو جائے گا تو آپ کی آواز کے لیے رہا جائے گی نہیں نہیں آپ وولیوم منت کریں پھر آپ سوال کرنا آپ کی آواز میں ایک آ رہا ہے میں نہیں سوکے سوال یہ سر کے لیے میں نے کہا کہ یہ ایر انفیکشن کی وجہ سے یہ فائنس کا کوئی پرابلم بھوتا ہے ایک اس وجہ سے بھی مرنگیٹس ہو سکتا ہے دوسرا پر ایک مرشن ایر انفیکشن سائنس کا تو آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے انفریبائٹک کا سوال آپ کا کیا ہے انفریبائٹک ہے پہلے کسی بھی مہدی کی مہدی سی پیشنٹ دے رہا ہے اسے سپلس پورین ہوتا ہے وہ اسے کوش دے گیا پندرہ دن بھارہ دن کے لیے تو ایک انفریبائٹک ہے بہت اچھا سوال ہے راکھ صاحب یہ بتائیے کہ ڈائیگنوز سے پہلے کہ ائر انفیکشن یا کسی کوئی سائنس کا کوئی انفیکشن ہوا ہے سائنس سائیٹس ہوا ہے کیا اس سے بھی انبینہ جائے بہت ریر لی بہت ریر ائر انفیکشن میں اگر خودانہ خاصتہ بچہ یا بڑا کسی اور بیماری میں متبلہ ہے یا کہ بچہ بہت کمزور ہے جیسے مل نریش بچے جو بہت ہوتے ہیں ان میں پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ ائر انفیکشن وغیرہ اگر کرونک رہے تو ڈینجر ہو سکتا ہے لیکن ائر انفیکشن جو جراسیم ائر انفیکشن کرتے ہیں وہ میننجائٹس بھی کر سکتے ہیں تو it is possible کہ ائر انفیکشن بھی ہو رہا ہو اور میننجائٹس بھی ہو جائے لیکن ائر انفیکشن سے اندر جانا کیونکہ ائر انفیکشن بہت سارے جراسیموں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ہر انفیکشن سے میننجائٹس نہیں ہوتا میننجائٹس کا کامن جراسیم کون کون قون سے ہیں میننجائٹس کے جیسے ہم نے کہا وائرس اور بیکٹیریا دونوں ہوتے ہیں تو جو بیکٹیریاں وہ میں لیتی ہوں کیونکہ وہ زیادہ کامنی ہوتا ہے میننجائٹس اس سے بچوں میں جو سب میں کامن جراسی میں وہ ایک تو ہے نیمونیا کا جراسی نیوموخوکل جو اسے ہم کہتے ہیں اور دوسرا ہے جسے ہم ہمپیلس انفلوینزا کہتے ہیں یہ دو جراسیم ایسے ہیں جو عموماً بچوں میں میننجیٹس کرتے ہیں چلیں اب ان دو جراسیموں کے میں ضرور پوچھوں گا کہ ان کی کوئی ویکسین ہے یا نہیں ہے لیکن اب ڈائیگنوزس کی بات رہ جائے گی کیونکہ وہ رضوانہ صاحبہ کا سوال بھی ہے کہ اس کے تشخیص کیسے کر رہے گی دیکھیں ڈائیگنوزس جو ہے وہ تو ایک ڈاکٹر یہ سیکھتا ہے کہ بچے کو دیکھ کر اس کی ہسٹری لے کر اور اس کا معاینہ کر کے وہ کلنیکلی ڈائیگنوزس کر سکے جب یہ کلنیکل ڈائیگنوزس کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ لگتا ہے کہ میننجیٹس ہی ہے اس کے بعد ریر کی اڈی سے پانی نکالنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں یہ فرق کیا جائے کہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہو رہا یا وائرس کی وجہ سے ہو رہا دوسرا اسے کلچر کر کے ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ انٹی بائیٹک کون سا سب میں بہترین ہے اس کے خلاف تاکہ ہم وہ مناسب انٹی بائیٹک دیں اس لیے یہ بہترین ہے لوگ بہتردتے ہیں اب اس سے ڈرنے کی اس لیے بات نہیں ہے کیونکہ جیسے ہم نس سے خون نکالتے ہیں ویسے ہی ہماری جو ریر کی ہڈی ہے اس کے بیچ میں کچھ کھانچے جیسے بنے ہوئے ہیں تو جب ہم پانی نکالتے ہیں وہ ایک ویسی حصوی ہوتی ہے جو ہم نس میں ڈال کے جیسے خون نکالتے ہیں ہم وہ کھانچوں کے بیچ میں جا کر اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم تک جانا ہے کھانچوں کو بہت بتا ہے کھانچے بازی ہمارے ہیں ہرنم میں بہت ہوتی ہے لیکن یہ کھانچہ ہے اور اس میں ڈال کے کیا اس کو سن کرتے ہیں جی بالکل درد بھی نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ بہت درد ہوگا اور اس کے بات درد ہوگا نہیں ہوتا لیکن اور باتیں کریں گے ساری باتیں پوچھوں گا لنبر پنکچر کے حالے سے اور بھی جو میٹس ہیں لوگوں کے دمانے میں یا جو خدشات ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں وہ ضرور دور کریں گے لیکن بہت تو ایک چھوٹی سے بریک ہمارے ساتھ رہی گے